السلام علیکم دوستو جیزی ڈینگلر سے رانا کیسر آپ سے مخاطب ہے آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے حاضر ہے تو آج کا موضوع ہے نہر زفر فروم علیگرڈ انڈیا سوال پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں چالیس سے پچاس فٹ چوڑی نہر ہے اس میں پانی اپ ڈون ہوتا رہتا ہے تو شکار بہت کم لگتا ہے کوئی طریقہ بتائیں تو بھائی میرے عرض یہ ہے کہ نہریں جن میں شکار ہوتا ہے وہ لنگ کنال ہوتی ہیں لنگ کنال مین ایک دریاء سے دوسرے دریاء بنائی جاتی ہیں نہریں وہ لنگ کنال کہلاتی ہیں بارہ مہینے شکار جو ہے وہ ان نہروں میں ہوتا ہے جیسی نہر کا آپ پوچھ رہے ہیں یہ سوے ہیں ان بڑی نہروں سے جو نہریں چھوٹی نکالی جاتی ہیں وہ کھیتوں میں جا کے ختم ہو جاتی ہیں سراب کرتی ہیں تو ان میں تو کوئی جو بچ ہوتا ہے وہ پل جائے تو وہ لگتی ہے لیکن اصل مچھلی جو ہے وہ لنگ کنال میں لگتی ہے جو ایک نہر دریاء سے نکلے اور دریاء میں جا کے گرے وہ نہر جو ہے جب دریاء میں گرتی ہے تو وہیں سے مچھلی نہر میں آتی ہے اور وہ بے تہاشا آتی ہے اس کے لیے نہر کا ایک آپ کو سسٹم بتاتا ہوں نہریں جو ہیں یہ بنائی جاتی ہیں جب نہریں بنتی ہیں تو اس وقت ان کی گہرائی یقصہ ہوتی ہے آٹھ سے دس فٹ اس کی خدائی کرتے ہیں اور وہی اس میں پانی چھوڑتے ہیں پانی چھوڑنے کے بعد جو نہروں کے اوپر ہیڈ بنے ہوتے ہیں جہاں سے پانی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو وہاں پر ڈوم بن جاتے ہیں تو ان ڈوموں میں بھی مچھی کٹھی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ نہر میں جو ہے وہ ہر جگہ ہی ڈوم ہو نہر آر پار جب چل رہی ہوتی ہے اس کی سپیڈ بھی یقصہ ہوتی ہے اور اس کے لیے آپ کو جب چلتی نہر میں آپ نے شکار کھیلنا ہے تو وہ صرف آٹھ دس فٹ پر یا آٹھ ہاتھ پر آپ چھرائی لگائیں وہاں شکار کھیلیں آپ کو شکار ہوگا یہ جو جس نہر کا آپ نے پوچھا ہے اس کا میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں کہ اس کا پانی آپ ڈاؤن ہی ہوگا کیوں کہ وہ کھیتوں کو سہراب کرتی ہیں کبھی کہیں سے پانی کھول دیا وہ ڈاؤن ہو گیا کبھی کہیں سے کھول دیا وہ انہوں نے بند کیا تو وہ اوپر آ گیا تو ایسی نہر میں یقصہ شکار نہیں ہوتا خال خال شکار ہوتا ہے آپ میں نہر میں کھیلیں لنک کنال میں نہر میں کھیلیں اس میں شکار ہوتا رہتا ہے اور بارہ مہینے ہوتا ہے اور اس کا یہ حساب ہوتا ہے اس کا پانی میں رنگت کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا جب دریاء میں فلڈ آتا ہے تو اس کا فلڈ کا گدلہ پانی بھی نہروں میں چل رہا ہوتا ہے لیکن وہ چونکہ کافی لمبی ہوتی ہے پانی آگے آتے آتے نتھرتا جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے تو وہ نیلا پانی ہو تب بھی شکار ہوتا ہے لال پانی ہو تب بھی شکار ہوتا ہے وہ بس جب یہ بند ہوتی ہیں یعنی ان کو ڈاپ لگی ہوتی ہے اس صورت میں بھی ان نہروں میں کرنٹ ہوتا ہے پانی یعنی کرنٹ سے مراد یہ پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو اس بہاؤ میں بھی وہ مچھلی لگتی ہے تب آپ ذرا لمبا کھیل سکتے ہیں پانی اس کا یقصہ ہی ہوگا کہیں کہیں کوئی وہ ہوتا ہے عام طور پر یہ نہروں پر جو سپارٹ بنتے ہیں اس کا کنارہ انچہ ہی ہوتا ہے جہاں بینسے نہر میں گستی ہیں موسٹلی جو دیکھا گیا ہے جہاں بینسے نہر میں گستی ہیں تو وہ ایک رستہ بنا لیتی ہیں نہر میں جانے کا تو وہی اس کے سپارٹ ہوتے ہیں وہاں وہ یہ گوبر بھی کرتی ہے اور وہ ایک قسم کی فیڈ ہے خوراک ہے مچھلیوں کے لیے وہ کھانے کے لیے آتی ہے ان سپارٹ پر ملتے ہیں باقی سارا کنارے کے اوپر جو ہے وہ سرکنڈہ ہی اگا ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی خاص طور پر صرف وہ ہی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر بینسے پانی میں گستی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ لنک کنال میں کھیلیں اور یہ سب کے لیے بات ہے جکساں بات ہے سب نہروں والے بھائی جو نہروں میں شکار کھیلتے ہیں وہ اس چیز کو نوٹ کریں کہ جس نہر میں وہ کھیل رہے ہیں وہ نہر جو ہے وہ لنک کنال ہو اور سپارٹ جو ہیں جو بھینسوں نے بنائے ہوتے ہیں ان سپارٹ پر ہو اب میرا ایک گلہ ہے بہت سارے بھائیوں سے شکاری بھائیوں سے کہ وہ ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہیں بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں میں نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیئے ہوئے ہیں آل موسٹ میرا کہلہ چالیس کے قریب تو میری ویڈیو وائرل ہو چکی ہے ان میں میں ہر بات کا جواب دیتا ہوں لیکن پھر بھی لوگ وہ سوال رپیٹ کرتے ہیں تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پیچھے جائیں اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور پھر جو ہے وہ سوال کریں اگر ان کو جواب نہیں ملتا دوسری بات کہ سوال کرتے ہوئے اس کی وضاحت ضرور کریں سوال جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے ادھورا نہیں ہونا چاہیے جیسے ایک صاحب نے پوچھا جی کہ وہ ہم کھیلتے ہیں نہر میں ایک نہر ہے اس میں ہم شکار کھیلتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے اس میں اڑے ہیں فسے ہیں وہ دانہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ وضاحت انہوں نے کی نہیں ہے اب میں پھر مین ٹاپک کی طرف آتا ہوں ایک تو نہر ہے ایک سوئے ہیں نہر لنک کنال ہوتی ہے سوئے جو ہیں وہ لنک کنال سے جو نہریں نکالتے ہیں چھوٹی سہراب کرنے کے لیے ایک وہ ہوتی ہیں ایک سیم نالے ہوتے ہیں سیم نالے کدرتی ہوتے ہیں ان میں جگہ جگہ ڈم بھی ہوتے ہیں اور وہ کہیں سے پتلا پانی بھی ہوتا ہے کہیں گہرائی بھی ہوتی ہے تو ان میں بھی سیم نالوں میں بھی کسرت سے مچھلی پائی جاتی ہے بہت ساری مچھلیاں اس میں رہنا پسند کرتی ہیں اور وہ پانی بھی ساف ہوتا ہے ان کے لیے اس میں خوراک بھی ہوتی ہے تو نہر کی نسبت آپ سیم نالا آپ کے نزدیک ہے تو اسے سیلیکٹ کریں لیکن یہ چھوٹی نہر نہیں بڑی نہر اس پر جائیں آپ کھلیں آپ کو شکار لگے گا چل رہی ہے فل چل رہی ہے آپ اس میں دور نزدیک پھینکیں یہ میرا خیال ہے میں چوتھی پانچویں وار بتا رہا ہوں کہ چھ سات آرچ پر دور پھینکیں وہیں پر بولے لگائیں چرائی کریں آپ کو دو تین چار چھالیں ملیں گی لازمی ملیں گی تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ اپنے سوال کی جو ہے نا وہ وضاحت ضرور کیا کریں تاکہ میں جواب آپ کو دینے کے قابل ہو سکوں تو جب سوال کمپلیٹ نہیں ہوگا تو وہ میرے لئے مشکل ہوگی اب آپ سے اجازت اللہ حافظ